اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز بولٹن کے ساتھ میں ہوں رکسہ شہزہ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کورونا کی دوسری لہر وائرس سے مزید بارہ افراد تکمیہ جر بن گئے گزشتہ چاویس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو تیئیس نئے کیسز ریپورٹ ملک بھر میں چوالیس لاکھ چیاسی ہزار سے زائد افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ملک کو چلانے کے لیے نیپ کو تعلی لگایا جائے ہائیبریٹ موڈل ناکام ہو چکا شاہید خاکان عباسی کہتے ہیں سی پیک چلانے والوں کو استثناء دیا جا رہا ہے ملک میں اس وقت عجیب سے وہ عاملات ہیں شین نون اور میم لیگ کی باتیں کرنے والوں کو پیغام مل گیا کہ ہم اکھٹے ہیں مریم نواز کہتی ہیں اگلا سال الیکشن کا سال ہے اور گلگل بردستان میں نون لیگ الیکشن جیتے گی حکومت جو میار سیٹ کر رہی ہے انہیں بھکتنا پڑے گا آرزو فاطمہ کے اس لڑکی کو بازیاب کروا کر دارو لومان بھیجنے کا حکم آئی جی سندھ اور دیگر کو پانچ نومبر کے لیے نوٹس جاری سندھ ہائی کورٹ کا لڑکی کو آئندہ سمار پر عدالت میں پیش کی جانے کا حکم شہباز شریف اور حمزہ شہباد کی جوڈیشل ریمان میں توحسی آمدن سے زائدہ ساسد جات کے کیس میں شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کو فرد جرم کے گیارہ نومبر تک طلب کر لیا گیا شہباز شریف کہتے ہیں مجھے بکتر بن گاڑی میں پیش کیا گیا اور میں گاڑی میں لیٹ کر آیا ہوں بھوتوں کی تہوار ہیلوین پر شرمیلہ فاروقی کی تصویر وائرل تصویر میں شرمیلہ فاروقی دھانچے کی ریزائن کی سیاہ شٹ پہنے اور ہیلوین میک اپ کے باوجود بھی پرکشش لگ رہی ہیں تصویر میں شرمیلہ فاروقی ہاتھ میں کلہاری اور زنجیر تھامے خوف میں مبتلا کرتی نظر آئیں جی ٹی اے میں موسم سرمہ کی پہلی برفباری کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا مائرین کی جانب سے شہریوں کو ڈرائیونگ کے دوران ہیتیات کا مشورہ دیا گیا ہے شہر کے چند علاقوں سمیت صوبے بھر میں شہریوں کو بجلی کی بندش کا بھی سامنا کرنا پڑا کنیڈا میں کورونا وارث کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے آخری تلاغ کے مطابق کنیڈا میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد دو لاکھ چھتیس ہزار آٹھ سو اتالیس ہو گئی کیوبیک شہر میں تلوار سے دو افراد کو ہلاک کرنے والے حملہ آور کا کسی دہشتگر تنظیم سے تعلق نہیں پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور زیادہ سے زیادہ افراد کی جان لینا چاہتا تھا کیوبیک میں تلوار سے مسلح ایک شخص نے حملہ کر کے دو افراد کو ہلاک اور پانچ کو زخمی کر دیا تھا فلو سیزن کے ساتھ کورونا وارث کی دوسری لہر کا سامنا اونٹیریو کے سپتالوں میں جگہ کم پڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا وزیر صحت کا کہنا ہے کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک دمات کر رہے ہیں کنیڈین گورنر جنرل پر ملازمین کو حراسہ کرنے کے زمات حکومتی اداروں کی جانب سے تحقیقات کی جارہی ہیں پچاس کے قریم ملازمین برونی جائزے میں حصہ لے رہے ہیں امریکی صدر تین انتخابات ٹرمپ اور جو بائیڈن میں سخت مقابلہ جاری ہے سابق امریکی صدر اوبامہ جو بائیڈن کی مہم چلانے میں مصروف براک اوبامہ نے کہا ہے کہ منگل کو ہونے والے انتخابات میں سخت مقابلہ متوقع ہے پالنگ ختم ہونے کے فوری بعد وہ انتخابی نتائج چائلنج کر دیں گے ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ووٹرز کو چاہیے کہ وہ انتخابی دن کا انتظار کرنے کے بجائے اپنا ووٹ پہلے ہی کاسٹ کر دیں الیکشن کے بعد ووٹوں کی گنٹی کو خوفناک چیز قرار دیا ہے امریکہ میں صدارت انتخابات کے بعد اختلافات و تشدد پسندان اقدامات کا خدشہ سر اٹھانے لگا ماہرین یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انتخابات کے ختم ہو جانے کے کئی دن بعد تک بھی کامیاب امیدوار تیہ نہیں ہو پائے گا امریکہ کے حالیہ صدارت انتخابات کئی حوالوں سے اہمیت اختیار کر چکے ہیں اور انتخابات کے نتائج کے اثرات یقینا پوری دنیا پر مرتب ہوں گے پول میں بائیڈن سے پیچھے رہنے کے باوجود ٹرمپ اپنی مہم کے دوران جیت کے مکانات کے مطالق پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں ترکی میں زلزلے سے تباہی کے بعد اندادی کاروائیاں جاری ہیں جانبہاک ہونے والوں کی تعداد اکیاسی ہو گئی ریسکیو ٹیموں نے 36 گھنٹے کی کوششوں کے پاس 70 سالہ شہری کو ملبے سے زندہ نکال لیا دنیا بھر میں کورونا وارس کی دوسری لہر جاری ہے دنیا بھر میں کورونا وارس سے ہلاکتوں کی تعداد بارہ لاکھ سے تجاوز کر گئی کورونا وارس سے ہلاک افراد کی تعداد بارہ لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو ارتیس ہو گئی اب تک تیس کروڑ سینٹیس لاکھ تہتر ہزار تین سو چھالیس کورونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کورونا وارس سے مزید بارہ فران جاب بھاک ہو گئے جس کے بعد دنبات کی تعداد چھ ہزار آٹھ سو پینٹیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تجزید شدہ کیسز کی تعداد تین لاکھ پینٹیس ہزار تیرانوے ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو تیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ چار ہزار پانسو چون سن میں ایک لاکھ چھالیس ہزار تین سو اکتیس خیبر پختونخواہ میں انتالیس ہزار چھے سو انانچاس بلوچستان میں پندرہ ہزار نو سو چون گلگت بلتستان میں چار ہزار دو سو انناسی اسلام آباد میں بیس ہزار نواسی جبکہ آزاد کشمیر میں چار ہزار دو سو سینٹس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چوالیس لاکھ چھاسی ہزار آٹھ سو تیانتالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ستائیس ہزار نو سو تیرپن نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ پندرہ ہزار سولہ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ سات سو سات مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں بارہ افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار آٹھ سو پینتیس ہو گئی پنجاب میں دو ہزار تین سو پینسٹ سن میں دو ہزار چھ سو اکتیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو اناسی اسلام آباد میں دو سو بائیس بلوچستان میں ایک سو اک کیاون گلگت بلتستان میں بانوے اور آزاد کشمیر میں پچانوے مریض چان سے ہاتھ دو بیٹھے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ حکومت بتائے سوہ دو سال میں کون سی کرپشن پکڑی ہے وفاقی وزراء مسائل بھول بھال کر بیان بازی میں مصروف ہیں حکمرانوں کی نہاہلی سے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاکان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چینی تین سو اور گندم کی کرپشن چار سو ارب سے اوپر چلی گئی ہے عوام کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں وفاقی وزراء بتائیں ان کی وزارتوں نے کون سا کام کیا ہے جس آدمی کا کردار نہ ہو اس کے الزام پر کمنٹ نہیں کرتا شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا ملک میں اس وقت عجیب سے معاملات ہیں ہائیبرٹ مارڈل نے ملک میں جو تباہی کی اس کا ذمہ دار کون ہے آئی جی سندھ کے اغوا سے مطالق از خود نوٹس کا انتظار ہے لاہور میں پوسٹر لگے لگانے والے کا پتہ نہیں پتہ لگنا چاہیے لاہور میں لاکھوں کے پوسٹر کس نے لگائے انہوں نے کہا قومی اسیمڈی نے بالمنظور کیا ہے نیپ کا اطلاق سی پیک پر نہیں ہوگا سی پیک چلانے والوں کو استثناء دیا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بکتر بن گاڑی میں عدالت میں پیش کیا جانا قابل مضمت ہے مریم نواز نے چچزاد بھائی حمزہ شہباز کو عدالت میں تھپکی بھی دی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ شین نون اور میم لیگ کی باتیں کرنے والوں کو پیغام مل گیا ہے کہ ہم اکھٹے ہیں احتساب عدالت میں شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے موقع پر مریم نواز بھی احتساب عدالت پہنچی ان کے حمراہ مریم اورنگزیب اور احسن اقبال سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے مریم نواز کی عدالت آمد پر لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد عدالت کے باہر جمع ہو گئی اور ان کی آمد پر نارے بازی کی نائب حکام نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے صحابزادے حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش کیا جہاں احتساب عدالت کے جج نے کیس پر مختصر سماعت کے بعد آدھے گھنٹے کا وقفہ کر دیا جس کے بعد مریم نواز کی کمرہ عدالت میں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی مریم نواز نے اپنے چچہ ذات بھائی حمزہ شہباز کو تھبکی بھی دی اور انہیں بکتر بند میں عدالت لائے جانے کی مضمت کی عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ انہیں جتنی دہشت جمہوری قیادت سے ہے اور کسی سے نہیں حکومت جو میار سیٹ کر رہی ہے انہیں بھگت نہ پڑے گا سندھ ہائی کورٹ نے اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کرنے والی عرض فاطمہ کو بازیاب کروا کر دارال امان بھیجنے کا حکم دے دیا عدالت کی جانب سے اپنے ریمارکس میں کہا گیا کہ لڑکی کی بازیابی کے بعد دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں سندھ ہائی کورٹ میں اسلام قبول کرنے کے بعد پسند کی شادی کرنے والی عرض فاطمہ کی کیس کی سمات جسٹس امجد صحیتوں نے کی دورانے سمات جسٹس امجد صحیتوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم قانون کے مطابق چلیں گے عدالت جذباتی نہیں ہوتی یہاں قانون موجود ہے کم عمری کی شادی نہیں ہو سکتی قانون کے خلاف فرضی ہوگی تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا دورانے سمات عدالت کی جانب سے لڑکی کو آئندہ سمات پر عدالت میں پیش کیے جانے کا حکم دیتے ہوئے آئی جی سندھ اور دیگر کو پانچ نومبر کے لیے نوٹس شاری کر دیے گئے سمات کے دوران ایڈوکیٹ جنرل کا کہنا تھا کہ پولیس نے لڑکی کو تلاش کیا مگر کہیں نہیں ملی والدین کے وکیل کی جانب سے استدعہ کی گئی کہ پہلے لڑکی بازیاب ہو جائے پھر میڈیکل کا حکم دے سکتے ہیں احتساب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمان میں توسی کر دی دورانے سماؤں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو وعدہ ماف 265 سی کے بیان کی کوپیاں مہیا کی گئیں جبکہ شہباز شریف اور دیگر مزیمان کو وعدہ ماف گواہان کے بیانات وصول کروائے گئے مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں لاہور کی احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اساسہ جانت کیس کی سماعت ہوئی جس کے سلسلے میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے عدالت کے روبرو حاضری لگوائی دورانے سما شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو وعدہ ماف 265 سی کے بیان کی کوپیاں مہیا کی گئیں جبکہ شہباز شریف اور دیگر ملزیمان کو وعدہ ماف گواہان کے بیانات وصول کروائے گئے بعد ازہ عدالت نے آمدن سے زائد اساسہ جات کے کیس میں شہباز شریف سمیت دیگر ملزیمان کو فرد جرم کے گیارہ نومبر تک طلب کرتے ہوئے سماعت بھی اسی روز تک ملتوی کر دی دوسرے جانب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس پر بھی سماعت کی جس دوران شہباز شریف کے وکیل امجد پرویس نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو جیل میں میڈیکل سہولیات نہیں دی جا رہی ان کی میڈیکل ہسٹری کے مطابق ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی دوران سماع شہباز شریف نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ مجھے بکتربند گاڑی میں پیش کیا گیا اور میں گاڑی میں لیٹ کر آیا ہوں جبکہ جیل میں بھی زیادہ وقت لیٹ کر گزارتا ہوں میری گزارش ہے کہ مجھے فیزیو تھروپسٹ دیا جائے بعد ازا عدالت نے کیس پر مزید سماعت گیارہ نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے شہباز شریف اور ان کے صحبزاد حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں گیارہ نومبر تک توسی کر دی پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما اور رکنے سندھ اسمبلی شرمیلہ فاروقی نے بھوتوں کے تہوار ہیلوین پر اپنایا گیا خطرناک روپ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا لوگ ڈاؤن کے دوران سوشل میڈیا پر شرمیلہ فاروقی کی کوکنگ ویڈیوز خاصی مشہور ہوئی تھی اب ان کا گزشتہ روز ہیلوین پر اپنایا گیا خوفناک روپ بھی وائرل ہو گیا ہے شرمیلہ فاروقی نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ہیلوین کے محقے پر خوفناک لباس اور روپ میں خوفزدہ کرتی تصاویر شیئر کی تصاویر میں شرمیلہ فاروقی دھانچے کے ڈیزائن کی سیاہ شرٹ پہنے اور ہیلوین میک اپ کے باوجود بھی پرکشش لگ رہی ہیں شرمیلہ کو ہیلوین لکھ دینے کے لیے میک اپ آرٹس نے شرمیلہ کے چہرے کے دونوں اطراف منفرد طرز کا میک اپ کیا ہے ان تصاویر میں شرمیلہ فاروقی ہاتھ میں کل ہاری اور زنجیر تھامے خوف میں مبتلا کرتی نظر آئیں خیال رہے کہ ہیلوین ایک مغربی تہوار ہے جو کہ بہت سے مشرقی ممالک میں بھی 31 اکتوبر کو منایا جاتا ہے اس رات اندھیرہ چھانے پر بچے اور بڑے خوفناک قسم کے ملبوسات پہن کر دوسروں کو درانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں مزید خبر بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد